بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ارتغرل غازی جن کو ارتغرل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے خلافت عثمانیہ کے بانی تھے ان کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی جبکہ وفات 1280 عیسوی میں ہوئی کچھ جگوں پر ان کی وفات کا سال 1281 عیسوی بھی لکھا جاتا ہے ارتغرل غازی کے تین بیٹے تھے جن کے نام گندوز، ساوچی اور عثمان تھے ان کے تیسرے بیٹے عثمان نے ارتغرل غازی کی وفات کے 10 سال بعد 1291 میں خلافت کی بنیاد رکھی جو خلافت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہو گئی لیکن اس خلافت کی بنیاد غازی ارتغرل خود رکھ کر گئے تھے خلافت عثمانیہ 1291 عیسوی سے لے کر 1924 عیسوی تک قائم رہی یعنی 600 سال تک ترکوں نے اپنی تلواروں کی مدد سے امت مسلمہ کا دفاع کیا اسی خلافت نے اپنے دور میں مسجد نبی، مسجد الحرام اور کمبت حضرہ کی جدید تعمیر کروائی اس کے علاوہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مکہ مکرمہ تک ایک عظیم شان نیر مکہ مکرمہ تک ٹرین کا منصوبہ اور مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرد سیسا پلائی ہوئی دیوار کی تعمیر جیسے عظیم کارنا میں سر انجام دیئے ارتغرل غازی کا تحلق کئی قبیلے سے تھا ان کے والد کا نام سلمان شاہ تھا اور ارتغرل غازی کے تین بھائی تھے جن کے نام سارم، ذلجان اور گلدارو تھے ان کے والدہ مطرمہ کا نام حائمہ خاتون تھا ارتغرل غازی کا قبیلہ منگولوں کی جلگار سے نپتنے کے لیے سب سے پہلے وسط ایشیہ سے ایران آیا تھا پھر ایران سے اناتولیا وہاں سلطان علاہ الدین ترک سلجوک سلطنت کے سلطان تھے یہ سلجوک سلطنت سلطان علب ارسلان نے قائم کی تھی اور آگے جا کر اس سلطنت کے عوددار سلطان علاہ الدین بنے تھے اسی سلطان علاہ الدین کے سائے تلے پارہ عوض قبائل رہتے تھے جن میں سے ایک کائی قبیلہ تھا اپنے والد سلمان شاہ کی وفات کے بعد ارتغرل غازی کائی قبیلے کے سردار بنے کائی قبیلہ ارتغرل غازی کی قیادت میں سب سے پہلے اہلت آیا پھر اہلت سے حلب پہنچا جہاں سلطان علاہ الدین ایوبی کے پوتے الحزیز کی حکومت تھی ارتغرل کو پتا چلا کہ الحزیز کو اس کے محل میں ہی غداروں نے گیرا ہوا ہے اور وہ ان کے ہاتھوں کی کٹھپتلی بن کر رہ گیا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے الحزیز کو غداروں سے نجات دلائی اور اس طرح ان کی آپس میں دوستی ہو گئی اس کے بعد سلطان علاہ الدین کی بتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی ایوبیوں اور سلجوکوں میں دوستی کروائی حلب کے قریب سلیبیوں کا ایک مضبوط قلعہ فتح کیا اس کے بعد ارتغرل علاہ الدین کے قریبی ساتھی بھی بن گئے اب منگولوں سے جلکار کا وقت آن پہنچا تھا ارتغرل نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست فاش دی جو منگول بچہ اکتائی کا دائیں ہاتھ تھا اکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا یہ وہی ہلاکو خان تھا جس نے بغداد میں ظلم کی تمام حدیں پار کر دی تھی بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئیں تھی اور درائی فرات سرخ ہو گیا تھا نویان کو شکست دینے کے بعد ارتغرل اپنے قبیلے کو لے کر کسٹنطنیہ کے بلکل قریب سغوت کے مقام پر پہنچے وہاں بازندین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا اور وہاں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا سلطان علیہ الدین کے بعد ان کے بیٹے غیاس الدین سلطان بن گئے اور ان کی بیٹی کے ساتھ عثمان غازی کی شادی کر دی گئی سلطان غیاس الدین ایک جنگ میں شہید ہو گئے جس کے بعد عثمان غازی سلطان بن گئے عثمان غازی کی نسل سے آگے جا کے سلطان محمد فاتح پیدا ہوئے جنہوں نے 1453 میں قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا ارتغرل غازی اسلام کے بہت بڑے جنگجو تھے اور ہر جنگجو کے پیچھے ایک روحانی پہلو ضرور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضان سے ارتغرل جیسے عظیم جنگجو کے پیچھے جس روحانی شخصیت کی ڈیوٹی لگائی تھی ان کا نام شیخ مہیددین ابن العربی تھا ابن العربی تھا جنہوں کتابوں کے مصنف تھے انہوں نے قرآن مجید کی مایناز تفسیر بھی لکھی تھی وہ علم کے پاتشاہ تھے اور تصوف میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا ابن العربی انلس سے ارتغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے امام ابن العربی نے ارتغرل غازی کو دو مرتبہ موت کے موں سے نکالا اور ہر وقت ارتغرل غازی کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے تاریخ میں ارتغرل غازی جیسے جنگچو بہت کم ملتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارتغرل غازی کا رتبہ بلند گئے اور ان کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے آمین دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں شکریہ